جی آئیڈروجن کے ریاکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے آج جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے جی ہائیڈروجنیشن ریاکشن اس حوالے سے بات کریں گے اس میں سب سے پہلے ہم اس چیز کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ ہائیڈروجنیشن کسے کہتے ہیں یا ہائیڈروجنیشن ریاکشن کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ہمیں کیا کریں گے ایک فارمولہ لکھیں گے اور اس فارمولے سے اس کو کیا کریں گے ریپریزنٹ کریں گے آپ کے پاس کوئی بھی مالیکیولر کمپاؤنڈ ہے یہاں پہ مالیکیولر کمپاؤنڈ ہے اس کمپاؤنڈ کو آپ کیا کام کرتے ہو اس کا رییکشن کروا دیتے ہو یعنی ہائیڈروجن کے ساتھ اس کا رییکشن کروا دیتے ہو یہاں پہ میں لکھوں گا ہائیڈروجن کوئی بھی مالیکولر کمپاؤنڈ لے کے آئیڈروجن کے ساتھ اس کا ریاکشن کروا دیتا ہوں اس کے نتیجے میں آئیڈروجن کیا کام کرے گا ایڈیشن پرادک دے گا مطلب کیا کام کرے گا کہ اس مالیکولر کمپاؤنڈ کے اندر آئیڈروجن کیا ہو جائے گا ایڈ ہو جائے گا اس پراسس کو ہم کیا کہتے ہیں یعنی جو چیز ہمارے پاس جو پرادک بنے گا ایڈیشن اس کو ہم کہیں گے پراڈک دے گا اور اس سارے پراسس کو ہم کیا کہتے ہیں یعنی جس پراسس کے ذریعے سے آئیڈروجن جو ہے مالیکولر کمپاؤنڈ کے اندر آئیڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آئیڈروجنیشن رییکشن لیکن اس کے لئے شرط کیا ہے کہ اس کے لئے آپ کو یعنی کیٹالیسٹ یوز کرنا پڑتا ہے اور کیٹالیسٹ آپ کے پاس کون کون سے موجود ہیں ٹھیک ہے جی پی ٹی آپ کے پاس موجود ہے یعنی اس کو ہم کیا کہتے ہیں پلاڈینیم کہتے ہیں پی ڈی آپ کے پاس موجود ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کون سی ہے جی نکل موجود ہے ٹھیک ہے جی نکل کی علاوہ جو ہے آپ کے پاس اور کون سی چیز موجود ہے جی یہاں پہ ہم کرومیم آکسائیڈ ٹھیک ہے جی سی آر ٹو او تھری یہ بھی آپ کے پاس کیا جی کیٹالیسٹ کے طور پر یوز ہوتا ہے تو یعنی یہ کیٹالیسٹ کی موجودگی میں آپ کیا کام کرتے ہیں کوئی بھی مالیکلر کمپاؤنٹ چوز کرتے ہو اور اس کا ہائیڈوڈن کے ساتھ رییکشن کراتے ہو اس رییکشن کے نتیجے میں اگر آئیڈرڈن اس کمپاؤنٹ کے اندر ایڈ ہو جائے اس پراسس کو کیا کہتے ہیں ہائیڈوجینیشن رییکشن کہتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کام کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی مالیکلر کمپاؤنٹ ہم چوز کرتے ہیں لٹس سپوز جی ہمارے پاس مونو آکسائیڈ ایک ہمارے پاس کیا ہو جائے گا کمپاؤنڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور یہ کس فارم کے اندر ہوگا جی گیس سٹیٹ کے اندر موجود ہوگا اس کا جب ہم ریاکشن کرواتے ہیں کس کے ساتھ جی آئیڈروجن گیس کے ساتھ ریاکشن کرواتے ہیں تو اس ریاکشن کے نتیجے میں یعنی ہم نے کنڈیشن کیا لگانی ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم کنڈیشن لگا لیتے ہیں یہ کنڈیشن ہم نے دی تھی کہ کوئی بھی آپ کٹرلسٹ کیا کریں گے یوز کریں گے ٹھیک ہے جی سی آر ٹو او تھری ہم کٹرلسٹ یہاں پہ یوز کرتے ہیں یعنی کرومیم آکسائیڈ ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ہم جو ریاکشن کے لیے ہمیں ٹمپریچر دینا ہوگا وہ فور انڈرڈ سیلسیس ٹمپریچر آپ کو دینا ہوگا اس کے علاوہ جو پریشر آپ نے منٹین رکھنا ہوگا وہ ہائی پریشر ہوگا یعنی جو آپ کا نارمل جو پریشر ہوتا ہے اٹموسفرک پریشر اس سے کیا کرنا ہوگا جی زیادہ پریشر آپ کو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی تو ہائی پریشر دیں گے آپ اور اتنا یعنی ٹمپریچر آپ دیں گے اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کیا بنتا ہے اس ریاکشن کو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں یہ ہمارے پاس پرادک بنتا ہے سی ایچ تھری ٹھیک ہے جی بلکہ اس کو دوسری فارم میں ہم لکھیں گے تاکہ آپ کے لئے سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے سی ایچ تھری ہم اس سائٹ پر لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور بانڈ او ایچ ہمارے پاس بن جائے گا اب یہ جو چیز ہمارے پاس بنی ہے سی ایچ تھری کو ہم کیا کہتے ہیں یعنی سی ایچ فور جو ہمارے پاس ہوتی ہے یہ میتھین ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اب فور میں سے یعنی ایک آئیڈروجن نکل گیا تو جو چیز ہیڈروجن نکل جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں میتھائل یعنی میتھین تھا ہمارے پاس تو وہ کس کے اندر کنورٹ ہو جائے گا میتھائل کے اندر کنورٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے لکھ دیا کہ یہ میتھائل کے اندر اور او ایچ گروپ کی اگر ہم نے بات کرنی ہے تو ہم نے کہا تھا کہ جو او ایچ گروپ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے جی وہ کون سا گروپ ہوتا ہے جی الکولک گروپ ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم کیا لکھ لیں گے اس کا نام لکھ لیں گے یہ ہمارے پاس کیا بن گیا میتھائل ٹھیک ہے جی الکوہل بن گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا پروسس کیسے ہوا یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم نے مالیکولر کمپاؤنڈ کے اندر کیا کام کیا جی ہائیڈروجن کو اس کا ریاکشن کرایا کس کی موجودگی میں کیٹلیس کی موجودگی میں تو اس نے ہائیڈروجن کو اپنے اندر کیا کر لیا جی ایڈ گر دیا اور ہمارے پاس میتھائل الکول پراڈک دیا اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو پوزیشن بن رہی ہے یعنی ہائیڈروجن کی تعداد یہاں پہ ہمارے پاس کتنی بن رہی ہے تین ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ ہمارے پاس ہائیڈروجن یعنی یہ جو لاف کنزرویشن آف میس ہے اس کو فالو نہیں کر رہا لہٰذا یعنی ٹوٹل آئیڈروجن اس سائٹ پہ کتنے ہیں ایک یہاں پہ ہے اور تین ایڈر ہے تو چار آئیڈروجن ہمارے پاس موجود ہیں لہذا چار کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم دو کا پریفکس یہاں پہ لگائیں گے ٹو ٹوزہ فور چار آئیڈروجن یہاں پہ ہو گئے ایک ہو یہاں پہ موجود ہے ایک ہو یہاں پہ موجود ہے اور ایک کاربن یہاں پہ موجود ہے کاربن بھی یہاں پہ موجود ہے اب یہ جو میتھائل الکول ہمیں اصل ہو رہا ہے یہ کس فارم میں ہے لیکوڈ فارم میں ہمیں اصل ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یوں جو ہے اس سے کیا ہوا جی ایڈیشن ری ایکشن ہوا یہ جو پرادکٹ ہمارے پاس میتھائل الکول کی فارم میں ہمارے پاس جو پرادکٹ بنا یہ بیسکلی کیا ہے جی ایڈیشن پرادکٹ ہے مین کے اس یعنی مالیکولر کمپاؤنڈ کے اندر آئیڈروجن کیا ہو گیا جی ایڈ ہو گیا اسی طرح سے ایک اور کیسٹریڈی کرتے ہیں تاکہ ہمارے لئے ایزی ہو جائے بات کو سمجھنا ٹھیک ہے جی اس میں ہم کیا کام کرتے ہیں جی ہمارے پاس یہ میں ایک کمپاؤنڈ لکھتا ہوں مالیکولر کمپاؤنڈ ہے میرے پاس سی اے ٹو بانڈ سی اے ٹو ٹھیک ہے جی اگر یہ مالیکولر کمپاؤنڈ اس کا نام آپ دینا چاہے تو کیسے دیں گے ایک کاربن ہو تو میت کہتے ہیں دو کاربن ہو تو ایتھ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی لہٰذا ہم اس کو ایتھ لکھ دیتے ہیں اور چونکہ اس کے درمیان کاربن کاربن کے درمیان ڈبل بانڈ ہے لہٰذا ای این ای لگا دیں گے یہ ہمارے پاس ایتھین ہے ایتھین کہا ہے جی ایک مالیکولر کمپاؤنڈ ہے اس کے اندر ہم نے کیا کام کرنا ہے جی ہائیڈروجن کو ایڈ کرنا ہے یعنی ہائیڈروجن کے ساتھ اس کا رییکشن کروانا ہے یعنی یہاں پہ اگر میں لکھوں ایچ ٹو کے ساتھ جو ہے وہ اس کا میں رییکشن کروانے جا رہا ہوں کنڈیشن مجھے کیا دینے پڑیں گی یہاں پہ اگین ہم کنڈیشن مینشن کر لیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ نکل جو ہے جس کے ہم نے پہلے بات کی تھی ٹھیک ہے ایتھین کیٹلیسٹ جوز کرنا پڑے گا اور کیٹلیسٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو کیمیکل رییکشن کو بوسٹ اپ کرتا ہے یعنی تیز کرتا ہے اسی کے ساتھ 300 سیلسیس ڈگری جو ہے ڈگری یعنی ٹمپریچر کو میئر کرنے کا یونٹ ہے یہ بھی دینا پڑے گا تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کیا بن جائے گا جی یہ جو پروڈکٹ ہمارے پاس بن جائے گا وہ یوں بنے گا سی ایچ تھری ٹھیک ہے جی اور سی ایچ تھری آپ کو یاد دونا چاہیے یہ رییکشن ہم نے پہلے بھی آپ کو دکھا ہے تھا کہ دو آئیڈروجن یعنی یہ جو ڈبل بانڈ ہوگا یہاں پہ اس کو اگر میں شو کروں تو اس بانڈ کو یہ کیا کام کرے گا یہاں سے یہ اس بانڈ کو دوسرے الفاظ میں ختم کرے گا اور ایک ایک آئیڈروجن آکے ایک آئیڈروجن اس کاربن پہ اٹیج ہوگا ایک آئیڈروجن اس کاربن کے اوپر اٹیج ہوگا تو یوں ڈبل بانڈ ختم ہو کر کے یہاں پہ آئیڈروجن آٹیج ہوگا اب یعنی یہ جو ہمارے پاس بن گئی ایک کاربن کو میت دو کاربن کو ایت اور کاربن کاربن کے درمیان سنگل بانڈ ہے تو ایتھین بن گیا ہمارے پاس تو یوں یہ بھی کیا ہوا جی آئیڈروجن اس مالیکولر کمپاؤنڈ کے اندر کیا ہو گیا جی ایڈ ہو گیا تو اس نے بھی کیا دیا جی ہمارے پاس ایڈیشن پروڈکٹ دیا لہٰذا یعنی یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی بھی مالیکولر کمپاؤنڈ کے اندر اگر ہائیڈروجن کو آپ ایڈ کریں گے in the presence of a catalyst جو کہ نکل ہو سکتا ہے پلاڈینم یعنی پی ڈی ہو سکتا ہے پی ٹی ہو سکتا ہے یا کرومیم جو ہمارے پاس آکسائیڈ ہو سکتا ہے تو اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں جی ہائیڈروجنیشن رییکشن کہتے ہیں